ٹرکٹ سے جوڑی ہر اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے آل ان ون یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بغل کے نوٹیفیکشن بیل کو ضرور دبائیں دوستو شروعات اس بار قراب ملی دوستو اس سرگ سے فس کر رہے گئے یہ چلسی جیسوال دوستو یہ گین تھی اور کسی کی نہیں یچ ڈال کی اور سائی کی شور نے پیچھے پونٹرے پر کیچ پکڑ لی جس کے جلدے جیسوال بائیسر منع کر سولہ گینوں کا سامنا کرتے اپنی بڑی وکیٹ اس طوفانی مقابلے میں گوا بیٹھے دوستو ان کے پاس سنجو سامسنگ آئے تھے لیکن یہ بھی پانڈیا کی اس گین پر اونچا شاڈ کھیل بیٹھے اور اس گین کے نیچے بھی سائی کی شور آگئے جس کے جلدے کپتان سنجو سیمسنگ ماتر چودارن بنا کر گیارا گینوں کا سامنا کرتے اپنی بڑی وکیٹ گوا بیٹے دوستوں کے بعد پدیکل آئے تھے لیکن یہ بھی آتے ہی چلپ سے دوستوں راشد کھان کی اس گین پر کٹ شوٹ کھیلا سامنے گڑے تھے ماما شامی اور شامی نے اس سرگر سے کیچ پکڑ لی جس کے جلدے پادیکل ماتر دورن بنا کر دس گینوں کا سامنا کرتے دوستوں کے بعد دوسرے رینڈ سے جوز بٹلار اچھی بلے بازی کری رہے تھے تب ہی ان کے سامنے آگئے ہاردیک پانڈیا اور ہاردیک پانڈیا ہے کہ اس گین پر اس سرگر صرف جاہ جاتی گین کو ایسے بیٹے اور پیچھے گڑے فردی مانساہ نے شاندار کیچ پکڑ لی جس کے جلدے جوز دا بوس ماترون چالیس رن بنا کر پینتیس گینوں کا سامنا کرتے وہ اپنی بڑی وکیٹ گوا بیٹے دوستوں کے بعد بلے بازی کرنے آئے اشوین یہ بھی بڑا چھوٹ کھیل بیٹے ہوا میں سائی کی شور کی گین پر اور ملر نے گیچ پکڑی چہرن بنا کر اشوین آؤٹ ہوئے دوستوں کے بعد بولٹ آئے تھے بلے بازی کرنے کے لیے لیکن یہ بھی کیارن بنا کر سائی کی شور کی اسے گین پر سامنے گڑے فیلڈر کو گیچ دے بیٹے کیارن بنا کر ساندھ کے نوکہ سامنا کرتے ہوئے بولٹ آؤٹ ہوئے دوستو ان کے بعد میں کوئی بھی ماتر آنٹرن بنا کر رن آؤٹ ہو گئے آخری اور میں دوستو ان کے بعد آخری وکٹ گری آخری اور کی آخری گیند پر پراغ کی جو اس طرح سے پندر آنٹرن بنا کر بولڈ ہو کر رہ گئے جس کے جلدے ماتر ایک سو تیس رن بنا ہوئی راجستان روالز کی ٹیم نو وکٹ کے لکسان ایسے میں ماتر ایک سو تیس رن پر آل آؤٹ ہو گئی راجستان کی ٹیم اپنے نو وکٹ کو کر ایسے میں نے ٹارگٹ کا پیچھا کرنے اتری گودرہ ٹائٹنز کی ٹیم دوستو گودرہ ٹائٹنز کی بھی شروعات اس مقابلے میں کارابر رہی دوستو اس طرح سے پراسیت کرشنا کی اندر آتی گیند پر پولڈ ہو کر رہ گئے ورید دیمان سہا دوسرے ہی اور میں جس کے جلدے سہا پانٹرن بنا کر ساند گیندوں کا سامنا کر دے پراسیت کرشنا ہی گیند پر پولڈ ہو کر رہ گئے ان کے بعد چونتی اور میں اس طرح سے ویڈ بھی بولڈ کی گیند پر گیند کو صرف ٹچ ہی کر بیٹے تھے اور گیند سامنے گھڑے پراک کے ہاتھوں میں جا کر گیر گئی جس کے جلدے سے مقابلے میں میٹ کی ویڈ مادرانٹرن بنا کر دس گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے اپنی پڑی وکٹ گوابٹ ہے دوستو لگن ان کے بعد میدان پر کپتان ہارڈک پانٹیا آئے اور ان کا بہترین ساتھ دے رہے تھے پہلے سلامی بلے پاز شکمن گل دوستو آپ سب ہی کو بتا دے دونوں ہی بلے پازوں نے میدان پر جم کر بلے پازی کی اور دونوں کے بیچ میں سانٹھ سے زیادہ رنوں کی ساری داری ہو گئی تھی جس میں ہارڈک پانٹیا توفانی ترقل سے چونتیس رن بنا چکے تھے صرف تیز گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے اور یہ بہترین بلے پازی کر رہے تھے دوستو ہارڈک پانٹیا کا روپ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ آج مقابلہ جیتا ہی دیں گے کیونکہ یہ چھوٹا ٹوٹل تھا تب ہی ان کے سامنے آگئی یوزویندر چہل دوستو آپ سب ہی کو بتا دے ہارڈک پانٹیا کے ساتھ ہو گیا بڑا کارنامہ جیسے ان کے سامنے یوزویندر چہل اس مقابلے میں گیند پازی کرنے آئے دوستو یوزویندر چہل کی اس گھومتی بھی گیند پر سامسنگ نے سلیپ رکھی تھی اور اسی جگہ آپ نے پلے کا ایزے بیٹھے ہارڈک پانٹیا اور سلیپ میں گھڑی تھی یہ چیسے جیس آل جنہوں نے ان کے شاندار کیچ پکڑی جس کے جلدے سیڈ پلے پاس چونتیس رن بنا کر کپتان ہارڈک پانٹیا تیس گیندوں کا سامنہ کرتے اپنی پکٹ کا آبیٹ ہے دوستو ان کے بعد میادان پر آئے دیویڈ میلر لیکن تب تک راجستان کی جیت لگ بک پکی ہو چکی تھی دوستو دیویڈ میلر اور شب منگیل کے بیچ میں ساجداری ہو رہی تھی دوستو تب ہی تاور توڑو شوٹس لگائے دیویڈ میلر نے دوستو دیویڈ میلر نے اس مقابلے میں بہترین پاری کے لیے اور ان کا ساتھ دے رہے تھا شب منگیل دوستو آپ سب ہی کو بتا دیا پانٹی موور میں مقابلہ آ چکا تھا جہاں صرف چار رن چاہیے تھے جیت کے لیے پارا کیندوں میں تب ہی شب منگیل نے میک آئی کی گین کو ہوا میں کھیل دیا گیند ہوا میں جا رہی تھی اور گیند گئی سیدھا سٹیڈیم کے پار جس کے جلدے چھکٹا لگا کر آئی پیل دوہ ہیس کی ویجیدہ بن چکی ہے گودھرا ٹائٹنز کی ٹیم جہاں دوستو گودھرا ٹائٹنز کی ٹیم نے ساتھ وکٹو سے توفانی مقابلہ حراغر رکھ دیا راجستان رولز کو اور آئی پیل دوہ ہیس کی چیمپئن بن گئی ہے گودھرا ٹائٹنز کی ٹیم دوستو آپ سب ہی کو بتا دے اس مقابلے میں توفانی پردشن کیا گودھرا ٹائٹنز نے شروع واد سے ہی جس کا ہیل دی راجستان رولز سے خلاف ساتھ وکٹو سے توفانی جیت ملی اس مقابلے میں گودھرا ٹائٹنز کو دوستو شب منگیل نے اس مقابلے میں پیتالیس رنوں کی ناباقباری کھیلی اور ڈیویڈ ملر نے 32 رنوں کی ناباقباری کھیلی دوستو کیسے لگے آپ کو گودھرا ٹائٹنز کی یہ جیت اور کونسی کی لادی کی وجہ سے گودھرا ٹائٹنز آئی پیل دوہ سر پائیس کا یہ مقابلہ جیتا اس کا چوپوں میں کومنٹ میں ایک بار ضرور بتاتے ہوئے جائیں ویڈیو سانگی ہو تو ایک ڈیل سے لائک کریں اور اسی گریٹ کی اپنی لیمچہ سسکرائب کریں